اللہ علیہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نقمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مزل لہو ومن یذرلہ فلا حادي لہو و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہد ان لا محمد و اشہد ان لا محمد عبدو و رسول و اشہد ان لا محمد عبدو 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 ان لا محمد عبدو و اشہد ان لا محمد عبدو و اشہد ان لا محمد عبدو عالی ابراہیم انکا غمید مجید اللہ مبارک على محمد وعلى آل محمد مبارک على ابرائیم وعلى آل ابرائیم مبارک على محمد وعلى آل ابرائیم مبارک على محمد وعلى آل ابرائیم مبارک مبارک على محمد وعلى آل ابرائیم مبارک على محمد وعلى آل ابرائیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكَرًا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ سَدْتَ بَرَائِ حِسَانِ اللَّهُ پَاکِ دَا سَدْتَ بَرَائِ حِسَانِ اللَّهُ پَاکِ دَا قِسَانُ اَبْنَا قُرْآنَ دِتَائِ قُرْآنَ دِی تَعْلِيمَ سَمْ جَانَ وَاسْتِ سَدْتَ بَرَائِ حِسَانِ اللَّهُ پَاکِ دَا قِسَانُ اَبْنَا قُرْآنَ دِتَائِ قُرْآنَ دِی تَعْلِيمَ سَمْ جَانَ وَاسْتِ سَبْنَ بِيَانْ دَا سُلْتَانَ دِتَائِ قُرْآنَ دِی مُتَابْقِ قُزَارُ زِندگی دِنِ اِسَلَامِ اَوْ تَعْلِيمَ solchenزِ قُرْآنَ دِی مُتَابْقِ قُزَارُ زِندگی دِنِ اِسَلَامِ اَوْ تَعْلِيمَ زِندگی وہ بن جائے ہمیشہ لئی بہار زندگی یہ موقع تینوں رب سبحان دیتائے ساڑھے یوں تے پڑھا یہ حسان اللہ پاک دا کہ سانوں اس نے بھی اپنا قرآن دیتائے ساڑھے یوں تے پڑھا یہ حسان اللہ پاک دا کہ سانوں اس نے بھی اپنا قرآن دیتائے قرآن دی تعلیم سمجھان واسطے سب نبیان دا سلطان دیتائے تمہم قسم دی حمد و سنہ اللہ وحدہو لا شریک دیوا سے اور بے شمار درود و سلام امام تاجدار مدینہ سرور قلب و سنہ حضور مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دے بے شمار درود و سلام ہون دوستو اور بزرگو اور احترامہ دے لائک میری آنے والی موجزات مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بینوں اللہ پاک دے کلوں دعا ہے کہ اللہ پاک ساڑھی حاضرینوں اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرمائے یہ اس مالک دا بہت بڑا احسانِ عظیم ہے کہ ساڑھی زندگی دے اندر فیر رمضان المبارک جڑائے ساڑھی زندگی دے اندر رمضان المبارک پھر آیا ہے اور اللہ دے کلوں رل مل کے دعا کرئے کہ اللہ پاک سہی طریقے دنال اندر سانوں عبادت کرندی تفیق عطا فرمائے اس مالک نو اپنی مخلوق دنال بڑی پیارے بڑی محبتے اور وہ اتنی محبت کرنوالائے اتنا پیار کرنوالائے آج دا مضمون قرآن پاک دے بارے کہ جڑے لوگ قرآن پاک نو پڑھ دے یا جا سن دے یا اللہ پاک دنیا تے آخرت دے اندر کی فیدے انہا نو عطا فرما دے نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ بیچارہ قرآن پاک نو بڑی میند اور مشکت دنال پڑھ دائے آڑ آڑ کے پڑھ دائے تو اللہ پاک اس بندے داوی عجر پھڑھ کے دھگنا فرما دے دیا اور سب تو زیادہ اس دنیا دیوتے پڑھی جانوالی جڑی کتابیں اندہ نام قرآن پاک ہیں لیکن ساڑھے مسلمان جتنیا بھی برونی کفتہ نے وہ سارے دیا ساریا اس بات پریشان اور مجبور نے کہ دن بدن جڑائے اسلام اور قرآن جڑائے اور ترقی کردہ جا رہے آئے اور نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بھی مکہ دے وچ مارا پہیاں اور نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی خلیفہ اے اول سیدنا خضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی قرآن پاک نو پڑھ دے تے بڑے درد دے نال قرآن پاک نو پڑھ دے آج ساڑے قرآن دے وچوں رحمتاں کیوں اٹھ گئیاں ساڑی زندگی دے وچوں رحمتاں برکتاں کیوں اٹھ گئیاں کہ ساڑے اندروں محبت نہیں رہی قرآن دے متعلق ساڑے دلاندروں پیار نہیں رہا قرآن دے متعلق حالانکہ قرآن پاک ایسی چیزیں کہ جتے پڑھیا جاندہ ہے بڑھو تے بڑا دشمن بھی جڑھائے اندھے بھی اللہ پاک بھڑ کے سینے نو جڑھاوے بھڑ کے نرم فرما دیندہائے بلا تمہید میں اپنی باتنو شروع کراں آؤ مسلمانوں تاجدارِ مدینہ صرورِ قلب و سینہ حضورِ مدینہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینال پیار کرنوالے آؤ آؤ ماج کس قرآن دی شانوں بیان کرنا ہی نہ ہوئے اور مسلمانوں جس قرآن نے تینوں زندگی گزاران دا والد سے آئینا ہوئے اور جنہیں تینوں نماز دے بارد سے آئینا ہوئے آج اس قرآن دی میں شانتی عظمت نو بیان کرنا چاننا ہوئے اور جنہیں تینوں حاج دا وہ کم دیتا آئینا ہوئے آج اس قرآن دی عظمت نو میں بیان کرنا چاننا ہوئے جس قرآن دی اندر زکاة دے بارے وہ کم دیتا گے آئینا ہوئے اور جس قرآن جندر معاپیاں دی شان و بیان کی تاں گے آئے نہ ہوئے اس قرآن نے جڑاوے کھول کھول کہیں گے تینوں تیری زندگی دے بارد سے آئے نہ ہوئے کہ زندگی اس طریقے دے نال گزارنی ہے نہ ہوئے اوہ مسلمانوں تاجدار مدینہ سرور کلبوسی نہ ہوئے حضور مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے میرے صحابہ ہیں جڑا بندہ توڑے چو چاندائی نہ ہوئے میں اپنے راب دینال گلہ باتا کر آئے آقا فرما دی انہوں چاہی دیکھو قرآن دیاں تلاوتا کریں گے قرآن دی تلاوت کریں گے قرآن جس ٹیمتے پڑے گا ہے اس طرح ہی سمجھے کہ میں اپنے راب دینال گلہ باتا پیا کرنا ہی اوہ مسلمانوں تاجدار مدینہ سرور کلبوسی نہ ہوئے حضور مدینہ علیہ السلام نے فرمایا ہے آؤ لوگو قرآن نو پڑھن دے کی فیدے کینے نہ ہوئے قرآن نو یاد کرن دے کی فیدے کینے نہ ہوئے سونے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے جس بندے دے دل دے وچھ پران دا گھلو گیا ہے آقا فرما دے نے جس بندے دے دل دے وچھ پران دا گھلو گیا ہے اللہ پاک ایسے بندے نو جہنم دیا کہ تم حفوظ فرما لین گنا ہے ایسا بندہ جہنم دے اندر نہیں جا سکتا ہے آؤ مسلمان امکی مدنی سرکار جناب محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے میرے آقا فرما دے آئے افضل اللہ بادتی امتی تلاوت القرآن ہے میرے آقا نے فرمایا میری امتی ثابتوں بہترین تھے آلہ عبادت جڑیے نہ ہے آقا فرما دیا قرآن پاک تلاوتیں نہ ہے لو کو قرآن دیا تلاوتاں کریا کرو گئے میرے سونے محبوب علیہ صلاتوں والسلام نے فرمایا گئے قرآن دی تلاوت دی وجہ کر گئے اللہ پاک بین منگیاں انسانوں سب کو شطا فرما دیں دائنہ گئے آرہو مسلمانوں جگان دے پی رابد حبیب جناب محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گئے جس ٹیم دے کل قیامت والا دن ہوئے گا جڑا پندہ قرآن نو یاد کرنا والا این آگے قرآن نو حیفظ کرنا والا این آگے انہیں چاند صورتہ یاد کر لیا نہیں آگے قرآن دا کچھ حیثہ انہیں یاد کر لیا این آگے سونے محبوب علیہ صلاتوں والسلام نے فرمایا گئے کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ پاک فرمان گئے او میرے حافظ قرآن قرآن پڑھ دا جا جنت دے درجے چڑھ دا جا اور آرہو مسلمانوں جگان دے پی رہے گئے رابد حبیب علیہ صلاتوں والسلام دے نال پیار کرنا والے آگے آپ علیہ صلاتوں والسلام دے نال محبتہ کرنا والے آگے اے قرآن کیڑا قرآن این آگے او مسلمانوں شہر مکہ این آگے اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات دے لائن آگے میرے آقا قرآن دیا طلاب تا فرما رہے آگے جس ٹھم تے میرے خضور قرآن دی طلاوت کر رہے آگے او یا جو تم مسلمان ہو کے رمضان دا مہینہ ہے حالے بھی اللہ دے کران تو تو دورے ناگے اے میں کسے مسلمان دی بات نہیں کرن لگاگے اے آج ہونا چودریاں تے سرداران دی میں گل کرن لگاگے جڑے وقت دے فراؤں تے وقت دے کافرنے ناگے جڑے کے بہت بڑے کافر سنناگے او مسلمانوں جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ صلات و مسلام میرے آقا قرآن دیا طلاوتہ کر رہے آگے اخنس بن شریک آیا ہے ناگے ابو جالے آیا ہے ناگے ابو صفیانے آیا ہے ناگے رات دے مسلمانوں تری کیے ناگے او مسلمانوں رات دے لائے جس ٹھم تے اخنس بن شریک آیا ہے کہن لگا کے بکایا مکہ دے سردار ستے پہ گھونگے مکہ دے چودری ستے پہ گھونگے کیوں نہ گھوے کے رات نو نبی قرآن پردائی ناگے میں جا کر کیوں دے قرآن نو سن لماگے او مسلمانوں جس ٹھم تے اخنس بن شریک آیا ہے نا او مسلمانوں گے یہ میں ابو جال نے سوچے آگے کہ دوسرے لوگ ستے پہ گھونگے کیوں نہ گھوے کے میں جاں آگے اور جا کر کے نبی دا قرآن سن لماگے یہ دیوار تو بارے نہ اپنے کن لائے ہوئے آگے یہ میں ابو سفیان بھی آگے آئے ناگے اے وقت دے کافر نے ناگے اور مکہ دے چودری نے ناگے مکہ دے بہت بڑے سردار نے ناگے یہ نہ بندہ نبی پاک دے قریب جاندائے ناگے انہوں سزامہ دین والے آگے انہوں تکلیفہ دین والے آگے لیکن یہ مسلمانوں گے قرآن کیسی گتابیں ناگے کہ کافر بھی سن کر کے آپ نے دیل نو جڑاوے سکون پہنچاندائی ناگے یہ کافر بھی سن کر کے جڑاوے آگے اللہ انہوں کو اکبر آپ نے سینے نو سکون پہنچاندائی ناگے یہ سی باتیں کسے کہن والے نے کہا آئی ناگے انہوں پڑی یہ تیڑھار دین سینے اور انہوں پڑی یہ تیڑھار دین سینے اور انہوں سنی یہ تیڑھار دین سینے پا میں گھومن سخت کمینے یہ سانوں دسیاں اس نبی نے اور انہوں پڑی یہ تیڑھار دین سینے پا میں گھومن سخت کمینے یہ سانوں دسیاں اس نبی نے اور جیڑا ستا بچ مدینے اور مسلمانوں جگہ دے پیرا داوے لائیں قرآن پڑھ رہے یا ناگے اور جس ٹیم تے قرآن دی تلاوت ختم ہوئیے ناگے اور مسلمانوں تو آٹیاں راتاں گدر دیاں نے اور یہ فیس بک تے جڑاوے گدر دیاں دیاں ناگے تو آٹیاں راتاں گدر دیاں ناگے ٹک ٹوک تے گزر جان دیاں ناگے آج دے نوجوان دیاں راتاں گدر دیاں ناگے فہاشی بیک دیاں بیک دیاں گزر جان دیاں ناگے اللہ نے رمضان لے آندا سی تیری تبدیلی واست ہے یہ لیکن جی میں مسجدان پریاں جانیاں چاہی دیاں سیونج نہیں بریجیاں ہیں آ دیکھ میں مکہ دے کافران دی بات پیا کرنا ہی راتاں گے ہر بندہ ہی چاند ہے کہ میں سوک دی نید سون جاں واہ لیکن مکہ دے کافرانوں بھی اس قرآن دی وجہ کر کے نیندر نہیں آن دیاں گے رات نو مکہ دے سردار بھی سوندے نہیں دے گے اوہ مزلمانوں جس ٹم تے سبو داویلا ہوئی آئین 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 اکھنس بن شریک جار آئین 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 اگئی چانگ دے وچ ابو جال دینال ملاقات ہو گئی ہیں اکھنس بن شریک کہن لگا ابو جالہ کتھو آئین 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 ابو جال کہن لگا اکھنس توں کتھو آئین 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 ادھر ابو سفیان آئین آئین اکھن لگا ابو سفیان توں کتھو آئین آئین ابو سفیان کہن لگا یہ جار سچ پوچھنائیں میں اسے محمد دا قرآن سن کے آئین آئین سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئین تُس ہی کتھو آئین آئین اکھن لگے جتھو توں آئین آئین اوہ توں یسی آئین آئین کہن لگا ابو سفیان آئین یار اسی منڈیا نو مارنے اجڑاوے لوکا نو مارنے آئین اس نبی دے لگے نہ لگاؤں اسی لوکا ہوتے سختیاں کرنے آئین اللہ اکھن اکبر وعدہ کرلو کل تو قرآن نہیں سنا گئے یہ اوہ مسلمانوین اپس دے وجوادہ کی تائین آئین پھر اگلی رات آئین یہ ابو جال کہن لگاؤں نہ کونیاں نہ پختہ عظم کی تائین آئین میں جانا جا کر کے نبی دا قرآن سن لین آئین اکھنس کین لگاؤں بڑا سخت دے لے ابو جال ابو سفیان بڑا سخت دے لین آئین انہیں کونیاں نہ تے میں جانا قرآن سن لین آئین اوہ یا مسلمانہ درہ غور کرن آئین اے بکت دے کافر نین آئین لیکن قرآن دی تصییر جڑی انہوں سون نہیں دین دین اوہ کیسا تم مسلمان نین آئین کیوں قرآن دے کولوں دور ہوئیں آئین آئین اللہ ہوں اکبر ہیں یہ اوہ مسلمانوں جگہ دے پیر رابد حبیب ہیں یہ جناب محمد الرسول اللہ یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال پیار کرنا والے آئین حتیٰ کہ دوسرے دن بھی آپس جوے مل پیں گے پھر کہن لگے کہ پختہ عظم کرو گے کال تو یوں سے نبی دا قرآن نہیں سنن آئین اوہ مسلمانوں یہ تھی باس نہیں دین آئین حتیٰ کہ وقت گزر دیاں گزر دیاں اللہ ہوں اکبر ہیں یہ انہوں لوگاں نے پختہ عظم کر لیا کہ اندھا تو بعد قرآن نہیں سنیا جائے گا یہ اوہ مسلمانوں یہ کافر پہ عظم کر دائین آئین اسی قرآن پڑھنا نہیں دا سننا نہیں داں اوہ کیسا تم مسلمان ہیں یہ کیوں قرآن تو دور ہو گیا آئین آئین اوہ میرے نبی پاک نے مکہ دے میں چمہ رنگ کھا دیاں نہیں میرے آقا نو مکہ دے بھی چونکڑیا گیا ہے کتے میرے محبوب پاک دے ہوتے ہیں بیعت اللہ شریف دے بیچے گندیاں عجریاں ہوتے میرے آقا دے سٹیاں گیا ہے اوہ مسلمانوں یہ جس ٹیم تے میرے آقا دے ہوتے گندیاں عجریاں سٹیاں گیا ہے اللہ اکبرے جا جا کر کے اوہ چھوٹی جی مصوم کلی حضرتِ ماں فاطمہ تُو زہران دے کلوں جا کر کے پوچھے ہیں جس ٹیم تے میرے محبوب دی چھوٹی جی اے کلی جڑی اے نا آئین جس ٹیم تے جڑاوے آئی اے نا آئین اپنے بابلے اُتے گندی اوجرینوں دیکھے آئین اپنے چھوٹے چھوٹے ہتھان دے نال اوہ جڑاوے اتارنا چاندی اے اتاری نہیں جا رہی جلدی نال دوڑی اے تے عبداللہ بن مسعود وال گئی اے نا آئین کہن لگی مامو جی جلدی آؤ جلدی آؤ میرے بابے اُتے گندیاں اوجرینوں سوٹیاں گئے نا آئین اوہ یاہو مسلمانوں ذرا گور کرو نا آئین ایسے قرآن دے واستی تم میرے آقاں نے تکلیف آؤ اٹھانیاں نا آئین ایسے قرآن واستی صدیق نے ماراں گھا دیاں نا آئین ایسے قرآن واستی مکہ نو صدیق نو صدیق نے چھڑ کے جان لگائی نا آگین اوہ جس ٹیم تے صدیق جھڑ کے جان لگائی نا آگین اور ابن دگنا ہیے ایک قبیلہ ایک آرادہ سردار ہینا ہیے کہن لگا یا رسدیگ کیوں جا رہی آئینا ہیے فرما دیا میں قرآن پڑھنا مکہ دے کافر میں نو مار دے آئیے مکہ دے کافر میرے اتے ظلم کر دے آئیے میں مکہ نو چھڑ کر کے چلے آئینا ہیے ایک آرادہ سردار ہینا ہیے ابن دگنا ہینا ہیے یا رسدیگ تو بڑا اچھا انسان ہینا ہیے غریبہ نال پہ آر کر نوال آئینا ہیے غریبہ نال محبت کر نوال آئینا ہیے یار صدیق تو نہ جا نہ جا ہیے مکہ نو چھڑ کر کے نہ جا ہیے آؤ مسلمانوں ایسے قرآن دی وجہ کر کہیں گے صدیق مکہ نو چھڑ دا پہ آئینا ہیے اور ایک ہوئی قرآن پاک سینہ ہیے کہ صحابہ نے مکہ نو چھڑ کے حجرتان کر دیتی آئیے اب شادے وال چلے گئے آئیے اور یاو مسلمانوں قرآن ایسی کتابیں آئیے وہ جتے بھی پڑی جاندی اپنا رنگ بخوا دین دیئے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنال پیار کرنوالے آئیے آپ علیہ السلام دنال محبتن کرنوالے آئیے او مسلمانوں جس ٹیم تے میرے محبوب دیاران مکہ نو چھڑے آئے اب شادی طرف چلے گئے آئے عیسائی بادشاہیں آئے نجاشی اندہ نامیں آئے جس ٹیم تے عیسائی ملک اندر چلے گئے آئے اور جس ٹیم تے گلان باطاں بھونیانیں آئے اور نجاشی کین لگا آئے اس نبیوں تے کتاب آئیے آئے او گیڑی کتابیں آئے او گیڑا کلامیں آئے ذرا میں نو پڑھ کے تا سناؤں آئے اللہ اکبرہ قرآن اپنا رانگ وخان لگائیں آئے قرآن اپنا کریشمہ دکھان لگائیں آئے او مسلمانوں حضرت جعفر بنتی آرہیں گے رضی اللہ اکھو تالان ہوگے میرے آقا نے فرمایا سی اوہ جعفر جس ٹیم تے جائے گا اوہی سائی بادشاہیں آئے اوہ تے جے ضرورت پیش آگئیں گے اوہ تے صورت مریم دیاں تلافتہ کرینا آئے اوہ مسلمانوں جس ٹیم تے ہوں ضرورت پیش آئیے نا آئے اوہ کیڑا تو آڈا نبیے نا آئے کیوں دے تے کلام نازل ہویا آئے نا آئے کیڑا قرآن تو آڈے کولے نا آئے ذرا اوہ کلام تا میں نو سناو نا آئے اوہ مسلمانوں حضرت جعفر رضی اللہ اکبرہ قرآن نو پڑھن لگے آئے آفر ماند یا کاف کاف ہا یا عیل صادی ذکر رحمت رب کا عبدا ہو زکاری آئے ایز نادا رب ہو ندا آئے خفی آئے پڑھ دیاں پڑھ دیاں جس ٹیم تے حضرت جعفر نے پڑھ آئے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ مِنْ اِذِنْ تَبَدَتْ مِنْ اَحْلِیَا آئے مکانان شرکی آئے پڑھ دیاں پڑھ دیاں او مسلمانوں جس ٹیم تے یہ سیدنا غضرت جعفر رضی اللہ تعالی انہوں نے قرآن نو پڑھ آئے اے نجاشی دیاں کھاندے میں چویاں سو ڈھل پہ آئے داڑیاں سماندے نال تر ہو گئیے ناہے اندے درباری بھی رو رہیا ناہے اور نجاشی نے جس ٹیم تے قرآن سنے آئے جس ٹیم تے قرآن سن دے اور ایک تن کا اٹھا کر کے کہن دے اوئے میرے وزیروں تے میرے وزیروں ہیں اے جو کچھ قرآن انہیں کلام پڑھ کے سنایا ہے بلکل اے ساچے اے بلکل حقے مریم جڑی سی واقعہ جڑی سی پکیزہ عورتے اور عیسیٰ نبی جڑے سنے بغیر باپ تو پیدا ہوئے آئے اوہ اللہ دے بیٹے نہیں دینا آئے بلکہ اللہ دے بندے سننا آئے جس ٹیم تے نجاشی نے قرآن نو سنے آئے اندیاں سواندے نال داڑی تر ہو گئی قرآن یوں تھی اپنا انقلاب برپا کر دیتا ہے جس ٹیم تے انقلاب برپا ہویا آئے آئے اور مکہ والے جڑے لوگ گہ سننا آئے انہ دیاں جو سادشاندے دو کوشتان سننا آئے سارے دیاں سارے انقام ہو گئے یا نہیں آئے اللہ اکبر کسے کہنے والی علی دل نے بڑی پیاری بات کی تھی کہنے والا کہنے دائیں آئے مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ 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 مسلمانیں آئے آؤ مسلمانے دہنے انقاوتی ملہا دے نیڑے آؤ مسلمانوں تیڑے آؤ سارے انقاوتی بروڑیوںہ نبی نال رل کے لٹیاں بہار آئے نبی نال رل کے لٹیاں بہار آئے میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے او یا جستے نازلے اس پیارے تو صدقے اوہ اندے لئی تکلیفہ حضرت اٹھایاں اوہ اندے لئی حضرت تکلیفہ چانیاں اوہ اندے لئی مکہ چپیاں دعایاں صحابات پیارے لہو نال لوگوں اوہ اندے لئی رنگین خونیاں دیواراں اوہ مسلمان و تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک نے یہاں بندہ پڑھنا والا ہے اندے واسطے کی نامات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کوئی صحابہ سفر تے جا رہا ہے سفر کر دیاں کر دیاں نا اے نا ایک تھاں تے اساڑے رانہ صاحب ہی مدینہ پہنچے پیٹھے جائے اللہ پاک تو انہوں مدینہ لے جائے جاگتے سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام سفر تے جا رہا ہے اوہ دسو کہ قرآن تے جس ٹیم تے ساڑھا جڑا یقین ہوئے گا نا ایمان ہوئے گا قرآن کس طرح کام کر دا ہے صحابہ سفر کر دیاں کر دیاں ایک بستی تو بار جا کے نے نا ڈیرہ لالیا جس ٹیم تے نا ڈیرہ لالیا نا بات بڑی مختصر جی ہے کہ اس قبیلے دے اس جڑاوے پینڈ دے چودری نوں کسے ساپنے جڑاوے کسے جڑاوے بچھو نے ڈنس لیا جس ٹیم تے ڈنگ ماریا نا حتیٰ کہ چودری جڑا موت تے زندگی دی کشم کش دے ویچے بی بیاں قریب آن کے بیٹھیاں نے با سونے نے نہیں بچنا اور بندہ چنگا پلا ہوئے ہوئے نا تو بی بیاں چار کو کٹھیاں ہوکے بے جان تو کوئی ڈاکٹر دی دعائی انہوں اثر نہیں جے کار دی بی بیاں کے پچھا دیں دیاں نے ٹیم نہ لی اور جس ٹیم تے بی بیاں قریب آ گئیاں تو کہن لگیاں انہیں کونی بچنا ایک بندہ ویچو کہن لگا کہ میں نہ راتی کچھ بندے دیکھے نہیں کوئی مسافر انسان سانو لیکن بڑے اچھی انسان اور کوئی بڑے سلجی ہوئے لوگ میں نو لاغ دے سان اور اگر تسی کہو تی اونہ نو اپنا پوچھئے جا کر کے شیاد ہونا کوئی اندہ علاج ہووے تو آؤ مسلمانوں جس ٹیم پہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور مدینہ جناب محمد رسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آؤ مسلمانوں زندگی دیوچ قرآن کی میں فید دین دائنہ ہوئے اللہ پاک نے فرمایا ہوئے وَنُو نَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَانِ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَدِيدٌ ظَالِمِينَ إِلَّا خَسَارَانِ اللہ پاک فرماندیا سونیا میں بھو باگ لِنَا قُرْآنَ سِتْوَادِ اُتِ نازل کی تائنہ ہوئے اس قرآن نوازی مومنہ واسطے بھی شفا بنا دی تائنہ ہوئے ایک ہی میں دی شفا آئینہ ہوئے آؤ مسلمانوں جس ٹیم تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علی صلات و السلام دے اے جانی سارا دے کولیان والا آیا وے آؤ کر کے کہن لگا ساڑھے چودری نو کسے ساپ کسے بچھونے ڈنگ مار لے آئینہ ہوئے یار تو آڈے کولو کوئی علاج ہے یا ہوئے ایک بندہ کہن لگا ہاں میں اندھا علاج کرنا مانگئے آؤ مسلمانوں جو میرے منبید ہے ایک یار اٹھے آئینہ ہوئے آؤ مسلمانوں ایک گلام اٹھے آئینہ ہوئے اٹھ کر کے نہ دی نال چلا کے آئینہ ہوئے جہاں کر کےڑاوے اس سردار نو چودری نو دم کیتا آئینہ ہوئے جڑا بلکل جڑاوے موت دے قریب پہنچوکے آسینہ ہوئے جس ٹیم تے انہوں دام کیتا کہ یہاں آئینہ ہوئے اللہ پاک نے دام دی وجہ کر کے شفاہ تا فرما دی تی ہے جس ٹیم تے شفاہ تا فرما ہی یہاں ہوئے اور اے بڑا شریف جب بندہ سی دام کر کے چال پہ آئینہ کہن لگے کہ یار مانگے کی مانگنا کہن لگے جی میں نے کچھ منی چاہیتا کہن لگے نہیں گالے یا کہ توں چودری نو دام کیتا ہے تے جڑا بے سرداران دے دیرے کہ توں آئینہ سرداران دے کرو تو اہمیں ہی کھالی چلا جہاں میں گالے یا یہ گالے ٹھیک نہیں تھی مانگے کی مانگنا کہن لگا جو دے نا جے دے دے ہو اے نا جڑاوے چاری بکریاں اس صحابی رسول نو دیتی ہیں جس ٹیم پہ نال دے ساتھیاں نے دیکھی ہے نا کہ گیا کھالی آتا سی اور نال بکریاں دا اجڑ لیا رہے آئے جس ٹیم پہ ساتھیاں نے دیکھی ہے کہن لگے کہ بکریاں تینوں کمیں ملیاں نہیں کہن لگا انہوں دا سردار جڑا سی انہوں جڑا سی کسے بچوں نے ڈھانگ مارے ہیں اور میں جا کر کے دم کیتا ہوں ساتھی کہن لگے کہ دم تو کیتا کی ہے وہ پچھے جا اے اسلام آباد دا حاک خطیب وہ پھڑیا گیا اور جڑاوے انہوں نے پوچھا بھی تو پاہل نہ کی انہوں نے صحیح طرح بسم اللہ بھی نہیں آنے دی اللہ معاف فرمائے اور بڑے بڑے لوگ اے لوگو خدا دی قسم اگر سب تو بڑا کو ولی ہے تیرا باپ ولی ہے تیری ماں ولی ہے اور جڑاوے اگر تو ولی دیکھنا چاہنا ہے ولی بننا چاہنا ہے تینوں دردر جانتے لوڑ کوئی نہیں اللہ دے کار آیا کر خود سجدے کریا کر کسے دا مال حق نہ کھایا کر قرآن دی تلاوت کریا کر پانجے وقت دی نماز پڑیا کر وہ خدا دی قسم میں ولی جڑا ہے بندہ جڑاوے کو ولی بننے دیر نہیں لگ دی اپنا جڑاوے گنامہ نو چھڑ دے اپنی اکھ نو پاک کر لے اپنے دل نو پاک کر لے اپنے کنہ نو پاک کر لے قرآن دیا تلاوتاں کریا کر اور جڑاوے رب العالمین نو تو خود بڑا محبوب ہے اگر کو بندہ چاند ہے کہ میں دعا کراما میری دعا قبول ہوئے اپنے باپ دے کلوں دعا کروایا کر اپنی ماں دے کلوں دعا کروایا کر اکنے دے کنے پیری پھڑی جیا خدا دے کس میں جنہا لوگانو کلمہ بھی نہیں آدھا اب پچھلے دن آدھی بعد ایک میں ویڈیو پر سندہ سا اوہ کسے صافی نے اس پیر دے کلوں پوچھیا کہ نماز جڑاوے افلا نماز دیا کنیا رکھتا نے کہندہ جا کے ایک کام مولویاں کلوں پوچھو سانو انہا چیز آدھا نہیں پتا ہے گا انہیں کہتوانو کی پتا ہے سانو بس اے پتا ہے کسی صبح دے ٹائم پی لے دیئے تے پورا دن جڑاوے ساٹھی ہے رب دے نالی ملاقات رہن دیئے ایسے ایسے زلیل ترین اور اسلام دا مزاک اڑانوالے اسلام دی پہ حرمتی کرنوالے لوگو پانج وقت دی نماز پڑھیا کرو نمازیاں نال پی آر کریا کرو اور جڑاوے نیک لوگان دے نال پی آر کریا کرو اللہ پاک حدیت نصیب فرمائے تو اس نال دے ساتھی کہن لگے یار تو پڑھیا کیے یہ صحابی رسول کہن لگا کہ میں پڑھی یہ تے میں صورت فاتحہ پڑھی یہ میں صورت فاتحہ جی میں جی میں پڑھ دا گیا اللہ پاک ان دی مرد نو اومی اومی دور کر دا گیا ہے اور جس ٹیم تے میں صورت فاتحہ نو پڑھیا ہے اللہ پاک نے پھڑ کے ان دے زیر نو پھڑ کے ختم کر دیتا ہے اور اللہ پاک نے ان دے اپنی رحمت دے نال اور شفاہ دے نال مالا مال فرما دیتا ہے میں واپس ہویا ہوں میں انہوں بکریاں دے دیتی ہیں نے اور صحابی رسول دا بھی ایمان دیکھو کو ساڑے ورگا ہندہ دے کہندہ پائیو میں نو لبین آنے توسی کون ہوں دیو بیچے یہ صحابی رسول جس ٹیم تے مدینے آیا ہے نا کہ سب تو پہلوں انہیں بکریاں آپ دے کارنونی واریاں اللہ دے پاک پیغمبر دے کولے مال لے کر کے گئے آئے کہنے لگا کہ حضور اے تو آڈا دسیا ہویا قرآن تو آڈے اٹھے جڑا نازل ہویا قرآن سونیا محبوبہ مہیں پڑی آئے اور سونیا میں انہیں تو فیدہ اٹھایا ہے انہیں انہوں بکریاں دے دیتی آئے اس طرح میں سردار چوزری نو میں دام کیتا ہے آقا سونیا میں صورت فاتحہ پڑی ہے اور سونیا محبوبہ اللہ پاک نے انہوں شفاقہ فرما دیتی ہے میرے محبوب علیہ السلام نے کہنے لگا حضور انہ جواب اندر میں انہوں بکریاں دیتی گا نے کہا سونیا میرے واسطے حلال نے آقا علیہ السلام نے فرمایا انتے بچ میں نوی شامل کر لیا یعنی کہ میرے آقا دسنا چاہتے ہیں تیرے واسطے بہترین مالے اور تیرے واسطے حلال مالے تو مسلمان و تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا الفیار کرنے والے آئیں آپ علیہ السلام دینا المحبتہ کرنے والے آئیں آؤ مسلمانو ایک قرآن کیسی چیزیں نہ ہوئے ایک قرآن کیسا کلامیں نہ ہوئے جگہ دے پیر رابد حبیب علیہ السلام و سلام دے نال محبتہ کرنے والے آئیں آپ علیہ السلام و سلام دے نال پیار کرنے والے آئیں میرے آقا نے فرمایا آئیں جس کار دیا اندر جڑاوے ہیں ایک قرآن دیا تلافتہ کیتیا جان دیا نینہ آئیں آقا فرما دیو تھے رابدیا رحمتہ پرسنا شروع ہو جان دیا نہیں نہ ہوئے ایک قیان والا میرے مصطفیٰ دے کو لائے آئیں کہن لگا حضور میرا ستا کوئی آسان آئیں آقا میرے کردے بھی چوچوری ہو گئی آقا سونے ہیں اندھا کوئی حال دسیا جاوے ہیں او مسلمانو میرے آقا نے فرمایا آئیں آلے میرے ہوتے کوئی احکامات نازل نہیں ہوئے ہیں کہ میں جو تینوں دس دیں آئیں او مسلمانو میں باتنوں چل آئیں پھر چڑاوے صاحب یہ رسول رات داوے لائے ناوے یہ جاگ رہا کہ میں چور نو آج بھلنا آئیں آئیں او مسلمانو رات داوے لائے چور چوری کر نواز سے آئے آئے ناوے جس ٹیم تے چور چوری کر نواز سے آئے آئے یہ صحابی نے چور نو بھڑ لیا آئے ناوے جس ٹیم تے چور نو بھڑے آئے یہ چور کہن لگا میں کوئی انسان نہیں دا آئے میں تب بلکہ ابلیس آئے میں خود شیطان آئے اگر تم منوں چھڑ دے میں اپنے نبی دے کون لے کر کے منوں نہ جاویں میں تنوی ایسا وظیفہ دس دے مانگا کہ جیڑا تو کریں گا کر کے سون جائیں گا تیرے کر دے بھی چور چوری نہیں ہوئے گی ایسا اب یہ رسول کہن لگا ہاں ہم منوں دس نا یہ کہن لگا رات نو سون لگیا اے تل کرسی توں پڑھ لنمی اور رات نو مٹھی نید سو جائیں گا اپنے دروازے بند کر لنمی اے تل کرسی نو توں پڑھ لنمی اور کوئی بھی دنیا دا چور تیرا نقصان نہیں کر سکتا کوئی تینا نقصان نہیں پہنچا سکتا اے مسلمانوے صحابی رسول جڑائی نا میرے مصطفیٰ دے کولایا آگ کر کے کہن لگا سونیا میں بھو بھا اللہ اکبر کہن لگا سونیا رات میں چور پھڑ لیا سینہ آگئے میرے مصطفیٰ فرمان دیا پھر کی بنیا آگئے کہن لگا کہ سونیا میں بھو بھا آگئے اس چور نو میں پھڑیا آگئے کہن لگا گر تم میں نو چھڑ دے مہنگئے میں تنو ایسا وظیفہ دے دے مانگا آگئے جڑا کے تو کریں گا آگئے تیرے کارتے بھی چورات نو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا آگئے میرے آقا فرمان دیا پھر کی دسیا سے آگئے یہ صاحب یہ رسول کین لگا آگئے آقا سونیا انہیں دسیا آئین 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 انہیں اے تلکرسی دسیا آئین آئین کہ جڑا بھی بندہ اے تلکرسی پڑ کر کے آئین اپنے کار دے وچے بھونک مار دیندہ آئین آئین انہ دا کوئی بھی دنیا دا چور نقصان نہیں کر سکتا آقا فرمان دیا ہے جڑا سی شتان سی لیکن گل شنگی کر گیا ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا تے نو اچھی کالت آسکیا ہے آقا نے فرمایا رات نو سون لگیا جڑا بندہ پھر اے تلکرسی پڑ لیندہ آئے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اپنے دروازے نو بند کر لوے اور جس ٹیم تے اے تلکرسی پڑی ہوئے گی کوئی دنیا دی طاقت اس کاردہ نقصان نہیں کر سکتی ہے یا قرآن نو پڑندے پیدے ہے یا قرآن کی اپنا رنگ دکھاندہ ہے میرے مصطفیٰ نے بڑے یقین دے نالے بات نو بیان فرما دیتا اور او مسلمانوں جگاندے پیر عبد حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال پیار کرنے والے آئے آپ علیہ السلام دے نال محبتہ کرنے والے آئے اے مسلمانوں شہر مدینہ آئے ناوئے رات دا ویلہ آئے ناوئے میرے آقا مدینہ دیاں گلیاں جو جا رہے آئے نال جڑاوے تیری تے میری ماں آئے حضرت ماں جی عیشہ صدیق آئے رضی اللہ عنہ تعالیٰ انخواں بھی نال نہیں آئے جس ٹیم تے میرے حضور جا رہے یا نہ چل دیاں چل دیاں ایک کر دے بچوں بڑیاں خوبصورت قرآن پڑھن دیاں آواز آ رہے آئے ناوئے بڑے پیار یاں دا دینال قرآن نو پڑیا جا رہے آئے ناوئے بڑے اچھے لہجے دینال قرآن نو پڑیا جا رہے آئے ناوئے آؤ مسلمانوں تو سولنا ہی ناوگئے تو جڑا بے گلوکارا دیا وعدا سولنا ہی ناوگئے آج ساڑا نوجوان سولدہ ہی ناوگئے اینو قرآن چنگا نہیں لگ دا ہی آج دیا جڑا بے کنجریاں دے ناج دیکھنا ہی ناوگئے کنجریاں دیا جڑا بے گلان سولنا ہی ناوگئے آ دیکھ میرے مہبوب علی صلاة و سلام سارے نبیان دا سردارے ناوگئے آؤ مسلمان ناوگئے راد کی طریقی ہے ناوگئے شہر مدینہ ہی ناوگئے میرے آقا چل دیا چل دیا آئے ایک مکام دے بھی جو قرآن دیا آواز آرہ یانے ناوگئے میرے آقا ہوت تھی جڑا گئے آئے حضرت مآشہ صدقہ ہی جڑا گئے آنے ناوگئے فرما دیا نے سونے آئے کہ توڑا غلام کی نا پیارا قرآن پڑ رہا آئے ناوگئے اور جس ٹیم تے میرے میں بھو بھی قرآن نو سن رہے آئے ماں عیشہ بھی قرآن نو سن رہے آنے آئے سن دیاں سن دیاں آئے حتیٰ کہ کافی وقت گزر گیا آئے آئے میرے آقا اتھوکے چل گیا آئے اور صبح دا بھیلہ ہوئے آئے آئے میرے مصطفیٰ نے جماعت کروائی آئے آقا نے فرمایا میرے ابو موسیٰ شریعی ہاں سونیاں میں بوبا میں خادر آئے آقا سونیاں میں خادر آئے ہاں سونیاں میں بوبا میں میرے آقا فرما دے ابو موسیٰ آئے رات دا دیلہ سینہ آئے میں تیرے مکام دے کولوں گدریاں آئے آئے ابو موسیٰ میں کی دیکھے آئے آئے تو قرآن دیاں تلاب تاں کر رہے سن آئے اور میں دے میری بیوی عیشہ آئے تیرا قرآن سن دے رہے آئے اور ابو موسیٰ سنو بڑا سکون ملی آئے ساڑے دیل نو بڑی راحت ملی آئے اللہ ہوں اکبر ہیں یہ آئے مسلمانوں اے قرآن کیسا قرآن ہیں اللہ ہوں اکبر ہیں یہ اے قرآن بھی آئے اور جس نبی دے اُتے ناغل ہویا ہے وہ نبی بھی بڑی شان والا ہے وہ نبی بھی بڑے مکام والا ہے اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کریں اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کریں ماہ شر دے بچ کم جس آنا ہے اور تینوں جنت بچ لے جانا ہے ایک آمل ایمان قرآن نال پیار کریں اوہ جس لائی اس دے نال یاری اوہ جس لائی اس دے نال یاری اوہ بولے اجاسی حافظ تکاری اچھا ہو سی نامے نامے دنیا کر سی یار سلامی دنیا کر سی یار سلامی اوہ مل سی ایسی شان قرآن نال پیار کریں اے قامل ایمان قرآن نال پیار کریں پیار نبی تے جو ہویا نازل پیار نبی تے جو ہویا نازل اوہ جگدی حدیت تواست کامل اس دے نبی چین مول خزان دس خود محبوب خدا دے اوہ اس دے نبی چین مول خزان دس خود محبوب خدا دے اوہ پڑھ سورہ رحمہ قرآن نال پیار کریں حورم تک سوراتフی الخیام حورم نکسورات فی الخیام موسیقی 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 خود قید ہو گیاں وانگی سونیاں تواڑی گلامی دے ویچی آگیاں وانگی آقا کلمہ پڑا دے وو آقا سونیاں مسلمان بنا لواں گیا آؤ مسلمانوں میں قرآن دی عظمت نو بیان کر آنگی قرآن دی شان نو بیان کر آنگی اپر سو چود بات پہلا یکم رمضان سی امریکہ دیکھ صحافی دیو دی بیوی نیسلام نو کبھول کی تائن آنگی اللہ اکبر ہیں گی بار دے لوگ ساڑے اسلام تو متاثر ہو رہے یا نا ہیے اسلام والے آ رہے یا ہیے اور ساڑے تھے بیٹھے خوئے مسلمان ہیں اے جی فلان کافر بڑا چنگ آئے نا ہیے فلان جڑا بے گلو کارا دی آواز بڑی چنگی اے نا ہیے اے خدا دی قسم قرآن دینا لو بڑا کلام کوئی نہیں قرآن دینا لو بڑی حدیت والی کتاب کوئی نہیں ہے آؤ مسلمانوں شہر مکہ اے نا ہیے اور شام جس ٹیم تے شام ہم دیئے نا آؤ مسلمانوں پورا دن جڑا اے مکہ والے نا جنہیں بھی مکہ دے شہر نے اپنی اپنی شہری لائے کر کے نا کاغذہ ہوتے لکھتے تھے مکہ دی دوار تے جڑاوے بیت اللہ دی دوار تے جڑاوے اتھے نصب کر دیں دے اور شام نو جڑاوے سیانے آن دے بڑے شاعر آن دے اور جڑاوے انہا تحریرانو پڑھ دے جس بندے دی تحریر ثابتو آلہ ہوں دی انہوں نے نام کرام دے نال نوازیا جاندہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی میرے مصطفیٰ دے کولائے تکین لگے کہ سونیا مبوبہ اتواڑی کلام ساریاں کلامہ دے نالوں آلا کلام سونیاں تسی ساریاں دے نالوں سونے سونیاں تسی اور ساڑھے دینہ دے نالوں تو آٹا دین ثابتو آلہ آقا سونیاں کوئی آئے تے کوئی ہو رہا کر کے نام کیوں لے جائے میرے آقا فرما دیا میرے پیارے علی چاندہ کی ہیں سونیاں مبوبہ میرے بھی کچھ دسو تے ممی جا کر کےڑا بے بیت اللہ دی جڑا بے دیوار دینا جا کر کے اتھے لکھتے ممی لہ دے ماں آقا فرما دیا سب تو چھوٹی صورت صورت کوسر لکھتے جا کر کے اتھے لہ دے اور جس ٹیم تے مولا علی نے آ کر کے صورت کوسر لکھی نا صورت کوسر اور جس ٹیم تے لے کر کے مولا علی نے اتھے لائی تے جس ٹیم تے آن والے شام نو سیانے آئے شائر آئے عدیب آئے خطیب آئے اور جس ٹیم تے انہا آ کر کے پڑیا نا تے پڑ کر کے جس ٹیم تے سارے شیرہ نو پڑیا ساریاں جڑاوے کہانیاں نو پڑیا پڑ کر کے تے جس ٹیم تے صورت کوسر نو پڑ رہے ہیں نا تے بار بار پڑ رہے ہیں سکون اصل کر رہے ہیں اور ایک این لگے کہ سارے کلام جڑے نے دنیا دے کلام نے اور جڑا اے کلام نے اے دنیا والے دا کسے دا کلام نے اللہ گدہ رب العالمین دا کلام نے اور جس ٹیم تے کہن لگا کہ کلام نو لیا نو والا کون ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی نو فرمان لگے اے نو لائی میاں اور آیات محمد الرسول اللہ دے ہوتے آئے آئے صحب کہو صل اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم موجد تھے اللہ دا قرآن آ جائے وہ تھے کسے دی مثال نہیں دیتی جا سکتی وہ تھے کسے دی کتاب دی مثال بلکہ مدینہ شہر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھی ہوئے حضرت عمر فروق آئے کجڑا وے تراد دے اراک اٹھائے آ کر کے پڑھنا شروع کر دیتا میرے محبوب دے کول اور جس ٹیم تے پڑھنا شروع کر دیتا میرے محبوب علیہ وآلہ وسلم دا چیرہ گسے دے نال پر آ گیا حضرت عبو بکر صدیق فرمان دی عمر تیری ماں تینو حلا کرے اور تو حضور دا چیرہ نہیں چاک پیا کر دا آقا دے چیرے اٹھے گسا آ گیا ہے حضرت عمر فروق نے اسے وقت تینا تراد دے ورکیانو پران کیتا دے کہن لگے کہ سونیا فیدا کا بیو امی آقا سونیا میرے ماں باپ تو اڑے اٹھے قربان ہو جان آقا سونیا میں تا تراد دے ورکے پڑھے نے تے بیسے ہی پڑھے نے میرے آقا نے فرمایا جس ٹیم تی اللہ دا قرآن آ جائے اس وقت کسی اور کتاب دی تلاوت کی تھی نہیں جا سکتی میرے آقا نے فرمایا تو تراد دے ورکے پڑھے یا اگر سہب تراد اس وقت موسیٰ نبی بھی آ جائے وہ اپنی تراد دی تلاوت نہیں کرے گا وہ تلاوت کرے گا تے قرآن دی تلاوت کرے گا جڑا کلام میرے اتنازل ہویا ہے اس سہب قرآن دی جڑا بھی بات کرے گا تو اس وقت آؤ مسلمان و تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم دنال پیار کرنے والے آئیں آخری بات نو بیان کرانے اپنی بات نو ختم کرانے آؤ مسلمان سیدنا آؤ حضرت حضرت کے تو فیل دوستی ہیں کہ آنوال آیا وے حالی اسلام نے انہیں کبول نہیں سکیتا ہوئے اور دوست قبیلے دا سرداریں جس ٹیم تے آیا مکہ دے والے ہیں انہ مکہ والیانو اطلاع ملیاں نئر کہ تو فیل آرے ہیں دوست دا بادشاہ دوست دا سرداریں آرے آئے جس ٹیم تے مکہ والیانو اطلاع ملیاں نئر انہ مکہ والیانو استقبال کیتا ہے آؤ مسلمانو جس ٹیم تے نا استقبال کیتا ہوئے اور تو فیل نوں کہن لگے ہو تو فیل مکہ وے چیک نبی آیا ہے جنہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ دیکھو لیار کیسا کلام ہے جڑا بھی بنداؤں نوں سندائے نوں بیوی اپنے خامد کلوں جدا ہو رہی ہے خامد اپنے بچیاں کلوں بیوی کلوں جدا ہو رہی آئے او یہ کلام نوں سن کر کہیں ویر اپنے ویر دے کلوں جدا ہو رہے آئے او یہ لوگ ان دا دن با دن کلمہ پڑھ دے جا رہے او یہ یار تو فیل تو بڑا اچھا انسان او یہ اسی تے نوں پیلوں اگاہ کر رہے او یہ اس نبی دا کتے کلام نا سن لگے ان دی کتے بات نوں نا سن لگے او مسلمانو حضرتے تو فیل او یہ حضرتے تو فیل نے جس ٹیم تے نا دیا گلانو سنیا میں تو فیل نے کنا rusہ لیے او یہ موسلمانو رات دا بھی لایے جس ٹیم تے تو فیل مکہ دے بازاران دے بھی پھر رہی آئے او کییے رات دا بھیلا او کوEL چل دیا چل دیا او یہ رات دے ویلے نے بیت اللہ شریف دا تواف کرنا شروع کر دی تا او کیا جس ٹیم تے بیت اللہ شریف دا انہیں تواف کرنا شروع کی تا او کیہ اپنے کنا inject روحی لئی ہوئیے نہ ہوئیے آؤ مسلمانوں درہی اللہ دے پاک پیغمبر علی صلات و سلام ہے یہ مکہ دے وے چاہیے بیت اللہ شریف دے وے چاہیے میرے آقا تلاوت کر رہے یا نہ ہوئیے قرآن دیاں تلاوتاں کی دیاں جا رہے یا نہیں نہ ہوئیے اس ٹیم تے میرے آقا قرآن دیاں تلاوتاں پہ کر دے یا ہوئیے اور یہ تجڑاوے تفہل دو سے یہ یہ بیت اللہ شریف دا تواف پہ کر دائے نہ ہوئیے جس ٹیم تے مسلمانوں تواف کر رہے ہیں انہوں تواف کر دیاں کر دیاں یہ جس ٹیم تے میرے آقا دی سوریلی تے مٹھی جی آواز جڑی ہے نہ ہوئیے یہ دیکھ کرنا اندر گئی ہے نہ ہوئیے یہ نے جس ٹیم تے آواز نو سنیاں میں کہن لگا آواز بڑی پیاری ہے نہ ہوئیے بولی بڑی پیاری ہے نہ ہوئیے انداز بڑا پیارہ ہے نہ ہوئیے کلام بڑا پیارہ ہے نہ ہوئیے اللہ ہوں اکبر ہیں یہ او مسلمانوں جس ٹیمتے سیدنا آئے حضرت تفیل نے جس ٹیمتے میرے آقا دیاں بولیاں سنیا آئے کہ تفیل نے سوچے آئے کہ میں ایک جڑاوے سردار بندہ آئے اور میں جڑاوے اچھے تھے بورے دی تمیز کر سکنا آئے کیوں نہ ہوئے کہ میں روئی نو کڑ دے آئے اور اس بندے دے میں قریب چلا جا آئے اور او مسلمانوں جس ٹیمتے تفیل نے اپنی روئی نو کڑ دے آئے آئے میرے آقا دے قریب آیا آئے آگ کر کے جس ٹیمتے آقا نو ملی آئے آئے آقا دے کولو جس ٹیمتے قرآن سنی آئے آئے میرے آقا قرآن پڑھ دے جا رہے آئے آئے تو فیلتی اصر ہندہ جا رہے آئے 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 اللہ ہوں اکبر ہے اور جس ٹیمتے نے میرے آقا دے چیرے نو تکی آئے آئے آقا دے جمال نو تکی آئے آئے میرے آقا دانداز دیکھی آئے آئے دیکھ دائیں رہ گیا آئے آئے اوائی سونا مان مونا او تو گل بین مٹھیاائیں او جنا سون لیا یونا جان بار سوٹیاائیں اوائی سونا مان مونا او تو گل بین مٹھیاائیں او جنا سون لیا یونا جو نزا Private جانوار سٹی آئے او یارو قدی ساڑے بھی تے نصیبیں کھول جامن گے او ساڑے جا دیوانے جدو مکہ تے مدینے جامن گے او جا کے یوں تھے یارو ساما جدو مکیاں سونا من مونا اتوں گلہ بینے مٹھی آئے او مسلمانوں جگہ دے پین راب دے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ٹیم تے اپنی تلاوت نو مکمل کی تا میرے آقا چلے اپنے کاروال جس ٹیم تے میرے حضور اپنے کاروال چلے ہیں تو فیل بھی پچھے پچھے جا رہے آئے میرے آقا داخل ہوں لگیا تفیل کہن لگا حضور کلے ہی لگے جان دیو نال اپنے گلام نو بھی لے جاؤ جس ٹیم تے کہن لگا حضور نال میں نو بھی لے جاؤ آقا فرما دیا توں کونے کہن لگا سونیا میں آنوالا مہمانا دوست قبیلے تو آیا میرا نام تفیل ہے میں دوست قبیلے دا سردارا آقا فرما دیا میں نو بڑے دینا تو تیری اطلاع ملی سی کتھے رہے آئے کہن لگا کہ سونیا جس ٹیم تے میں آیا اینا مکہ والیاں نے بات کی تھی کہ اس نبی دی بات نو نہیں سننا اس نبی دے کلام نو نہیں سننا آقا سونیا اینا میں نو اینا تو آٹے تو ضرور کیتا اینا ظالمہ نے اینا دور کیتا آقا سونیا میں اینا متلک سر ہویا کہ میں اپنے کناندر روحی لے لی آقا سونیا کئی دن روحی لے کے گزار دیتے آقا سونیا آج میں آیا رات نو میری قسمت دا دروازہ کھل گیا میری قسمت کھل گی سونیا میری آقا پاک جاگ پہ سونیا بات ہے آقا سونیا رات نو مایا تسی قرآن پڑھ رہا سا جے میں تواف کر رہا سا آقا تو آڑی مٹھی تے سریدی سریلی آباد جڑیے میرے کناندر گئی ہے آقا فرما دیا پھر کی فیصلہ کیتا ہی آؤ مسلمانوں سیدنا خضرتے دفیل رضی اللہ تعالیٰ نہ گوئی ہے آؤ مسلمانوں میری آقا نے پوچھے آئی ہے ہاں تو فیل پھر کی فیصلہ کیتا ہی آؤ از رہتے تو فیل کین لگائی ہے آقا سونیا تو آڑا کلام سنی آئی نو سونیا قرآن سنی آئی نو سونیا دل دی کائی پلٹ گئی ہے نو آقا سونیا جڑا وے دل جڑائے مہو ہو چکی آئی نو سونیا زندگی دی کائی پلٹ جکی ہے نو آقا سونیا دل جڑائی نو اسے باتیں مجبور ہو چکی آئی نو آقا اپنا کلمہ پڑھا دے وہ ہوں سونیا میں نو اپنا مرید بنا لوا ہوں اللہ اگھو اکبر ہے نو آؤ مسلمانویں قرآن جڑائی نو جتھے بھی پڑیاں جاندہ آئی نو آپنا رنگ دکھاندہ آئی نو اللہ اگھو اکبر ہے نو حضرتے تو فیل نے سنیا تے چاندیا تا سنی آنے نو اندھی زندگی تبدیل ہو گئی نو آؤ لوگو قرآن دے نال پیار پالا ہوں قرآن دے نال محبتہ پالا ہوں آج اگر مسلمان زلیل ہو رہ آئی نو جا صرف اے وجہ کے قرآن تو دور ہو یا آئی نو اللہ مسلمان نو پھڑ کے ذریل اور اسوا کر دیتا آئی نو آؤ قرآن نو اپنے قرآن در اپنا لوا ہوں قرآن مردیاں باستے نہیں قرآن زندیاں باستے آئی نو اللہ اگھو اکبر اور اسی اڈے گے گزرے لوگ ہیں اڈے گے گزرے لوگ ہیں قرآن نو اسی چنگی طرح گلاف چاڑ کے اتے خشبول آکے نا تو قرآن نو اسی اچھی تھانتے راکھ دیتا ہے ایک قرآن دی شان بڑی نو اچھا بڑا راکھ دے وہ اور ایک قرآن بیچارہ جڑا ہے پورا سال جڑا ہے وہ اس سے بات ہی مجبور رہن دا ہے بھی پتہ نہیں کدو میری باری آمنی ہیں اور رمضان اور تھے میں نے ایک بات یاد آئی بڑا واقعہ اچھا ہے ایک واقعہ میں نے یاد آیا کسے مولوی صاحب دی نا کسے بندے نے افطاری کروائی کہن لگا کہ مولوی صاحب تو آڑی افطاری ہے تھی آ جاؤ بڑا قیدت ماندہ سی کوئی اور افطاری بات تھے جس ٹیم تو انہیں مولوی صاحب نو بلایا اور کچھ جڑا سی ڈالر پہ ہوئے سن اس سے میز دے اتے ہی قرآن پاک بھی قریب پہ ہے اور جڑا بھی افطاری دا سمان بھی اتے ہی لائیا گیا اور مولوی صاحب نے ڈالر چکے تو چکے کر کے انہیں قرآن پاک دے ویچے رکھے تو ویچے رکھے قرآن پاک انہوں بند کر دیتا ہے گا اتروں کے در رمضان دا روضہ بھی آخری سی افطاری بھی آخری رمضان دا آخری روضہ اور مولوی صاحب نے اے سوچ کے ویچے پیسے رکھ دیتے بھی چلو قرآن پاک جس ٹیم دے پڑنگے ویچے پیسے کٹ لینگے لیکن ایک دن گزریا دو دن گزرے جڑا بندہ پہلوں عقیدت مند بڑا سی ہون مولوی صاحب دکھلوں دور دور مولوی تا چنگا نہیں دا مولوی ٹھیک نہیں دا مولوی احسران دا ہے مولوی احسران دا ہے حتیٰ کہ کچھ وقت گزر گیا وقت گزرن تو بعد لوگوں نے درسیا کہ مولوی صاحب تو آڈا فلاں فلاں عقیدت مند سیا ایکل تو آڈے بڑا مخالف ہے مولوی صاحب کہنے لگے کہ بلاو گال کیے بلایا گیا جس ٹیم تے آمن ہو سامنی بیٹھے نا تے کہنے لگے کہ مولوی صاحب تو آڈے ہوتے میرا سب تو پہلا اطراز ہے کہ تُسی ساڈے کہا رہا ہے اس آجے تو آڈے نال تاون میں آگے بھی بڑا کاردہ سا او سے میز دے ہوتے کچھ ڈالر پیس سان پیسے روپے پیس سان تُسی یہ اٹھا لینے اگر تُو انہوں کو مال دی ضرورت سی تُسی میرے کو لو مانگ دے تُو انہوں میں دے دیں دا لیکن تُسی یہ کڑی حرکت کیتی ہے مولوی صاحب کہنے لگے کہ کتنی افسوس والی بات ہے فرمان لگے کہ لاغدہ ہے کہ تُسی جتوں دا رمضان چلا گیا تُسی اپنے قرآن نو کھول کے قد قرآن دی تلاوت نہیں کیتی وہ قرآن پاک نو لے کے آؤ جس ٹیم تے قرآن پاک لیندہ گیا اندے وچوں میں دیوں میں ہی پیسے پیع ہوئے کہنے لگے کہ یار تُو اتراز میرے ہوتے کاردہ پہ آئے یہ تو پتا ہے چلیا کہ جتوں دا رمضان چلا گیا قرآن پاک تو اڑے کاردے وچے بند پہ آئے ہوئے اگر قرآن پاک نو تُسی کھول دے تُو انہوں وچوئے پیسے روپے مل جاندے تو ساٹھی صورتی آلے یا کہ خدا دی قسمی ایسی قرآن پاک نو سمجھیا کہ بس جس ٹیم تے کوئی فوت ہو جائے گا اس ٹیم تے قرآن دی تلاوت کی تھی جائے گی اور جس ٹیم تے کوئی اچانک آفت کو مصیبت آئے گی کسے دی روپ پر وعد نہیں ہوئے گی اور جڑا بے اس ٹیم تے صورت یاسین نو پڑی آ جائے گا اسی جڑا بے اس کام واسطے قرآن نو رکھ لے آئے خدا دی قسمی ایسی اپنے دل نو اپنے کاردے وچے رحمت جڑا بے لیان واسطے قدے قرآن دی تلاوت کی تھی نہیں دی تو آؤ مسلمانوں حضرت تفیل نے جس ٹیم تے قرآن نو سنیا ہوئے اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو کہن لگا ہوئے آقا سونیا کلمہ پڑا دے وا ہوئے آقا سونیا میں نو مسلمان کر لابا ہوئے آؤ مسلمانوں قرآن دے نال تبدیلی آگئے نا ہوئے قرآن نے اپنا رنگ بکھایا ہے نا ہوئے قرآن دے نال جڑا ہے نا ہوئے اللہ پاک نے ان دے دل نو روشن کر دیتا ہے نا ہوئے اللہ اکبر کی شہین والی علیہ دل نے بڑی پیاری بات کی تھی نا ہوئے کہن دے پڑا میں سوپا رجدوں رب دے قرآن دا ہے آندہ اے بڑا مزا میں نو سورائے رحمان دا ہے آئی پڑا میں سوپا رجدوں رب دے قرآن دا ہے آندہ اے ڈارے میں نو سونے رب رحمان دا ہے قرآن دی تلابت کر کے سینے ویچھ تھانڈ پاتوں اور ایک ایک حرف پڑ کے داس داس نیکی آنکھ ماتوں آندہ اے بڑا مزا سورائے رحمان دا ہے پڑا میں سوپا رجدوں رب دے قرآن دا ہے اللہ پاک دے کلوں دعا ہے کہ جو سنے آئے جو سنے آئے اللہ پاک عمل کرنے دی تفیق عطا فرمائے اللہ پاک ساڑے دلہ اندر قرآن دی محبت قرآن دا پیار پیدا فرمائے واقر دعا نانی الحمدللہ